زائل و مسائے محمد و عالم حمد بیان فرمائیں اور ان کے بعد زاکر اہلِ بیت عمومنین دوب تو ضرور ہے اور گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں اور قبلہ صاحب کے بعد زاکر اہلِ بیت غلام کمر آف عمرہ والی اور ان کے بعد زاکر اہلِ بیت جناب اختیار حسین صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم درود بار محمد اور آلِ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد پھر بھی اپنی زبانوں کو مطرکان آلِ محمد کے درود سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور آلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی لَا يَبْلْغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا جَوْسِ نَامَاهُ الْآدُونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ اللہ ذی لَا يُدْرِكُهُ بَوْدُ الْحِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسَ الْفِتَنِ اللہ ذی لَا سَلِسَ لِسِفْتِهِ حَدٌ مَحَدُودٌ وَلَا نَاطٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَكْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجْلٌ مَمَدُودٌ فَاطَرَ الْخَلَائِقَ بِكُدْرَتِهِ وَنَاشِرَ الرِّعَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِسْسُخُورِ مَيَدَنَرْضِهِ لَا رَيْبِ سَلَوَاتُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَا سَيِّدَتِي وَمَوْلَاتِي بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ سَلَّمُ حسب عادت آقا نبی علیہ السلام کی شہزادی مصطفی مرتضی بطول عزرہ کی القاب کی تلاوت کر رہا ہوں اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے اللہ تیہی ام سبتین کون شہزادی ہے جو سبتین کی ام ہے سبتین کون ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی ماں ہے میں نے ارد کی ایک لفظ میں سمندر ہے اللہ تیہی ام سبتین وَاَكْبْرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْن وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَالْقَلِمَةُ تَقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُسْقَى وَالسَّعِدَةُ الْعُزْمَى وَالسِّطْرُلَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنسِیَتُ الْحَورَى وَالْبَطُولُ الْعَزْرَى وَالْحُرَّةُ بَيْزَى وَأُمُّ عَبِيحَى وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَا وَالْصِدِّقَتُ وَالْطَحْرَةُ وَالزَّقیَتُ وَالرَّازِیَتُ وَالْمَرْضِيَتُ وَالْمُحَدْسَتُ وَالْمُبَارْكَتُ ابھی شہزادی کے میں نے صفات اور القاب کی تلاوت کی ہے تو اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کرنی ہے جس کے معنی ہے جہنم کی آگ سے چھڑانے والی یہ وہ شہزادی ہے جہاں معاشر سج جائے گا سوالاک انبیاء کھڑے ہوں گے تو جو ہے نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہوگا ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہوگا جب شہزادی کا ورود ایک آواز آئے گی یا اہل الماشر نکسو روسکم و غزو افسارکم سر بھی چکاؤ آنکھیں بھی بند کرو میرے محمد کی بیٹی کا ورود ہو رہا ہے تو جب میں شہزادی کا نام لوگا یا جتنے مرد میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چودہ معصوم ہماری مجالس میں موجود ہوتے ہیں ہے عقیدہ آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایمان ہے یہ عقیدہ پیش ہے یہ صحیح ہے تو یہ جو ہم نے عالم بنائے ہوا ہے کیا ہے پھر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو جب میں شہزادی کا نام لوگا شہزادی کے اطرام کے لیے شہزادی کے اجلال کے لیے سب مرد کھڑے ہوں گے درود پڑھتے پڑھتے آگے آئیں گے جو سیدہ سے معاشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں وہ سب آگے آ جائیں گے تاکہ یہاں ہماری تھوڑی ازمیش ہو جائے وہاں پہ پتہ چلے گرمی کتنی ہوگی جب میں نام لوگا جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں کوئی بھی آدمی جو ہے نا جو شہزادی کا اطرام نہیں کرتا اسے مجلس میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے تو لہٰذا جب میں نام لوگا یہ پیچھے والسحاب آگے آئیں گے پھر ذکر شروع ہوگا والفاطمہ تو زہرہ علیہ السلام درود پڑھتے پڑھتے آگے آئیں گے سب آدمی آگے آئیں گے جتنا درود زیادہ پڑھیں گے گناہ جھڑیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کیا مجلس کا طریقہ جو آپ نے بنائی ہوا ہے اللہم صلی علیہ سب آئیں گے جو شہزادی پہ جو ہے اطراما سب آدمی آئیں گے وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى عَبِيْهَا وَعَلَى بَحْلِهَا وَعَلَى بَنِيْهَا وَعَلَى بِنتِهَا علیہ السلام صلوات ماشاءاللہ جو آدمی پیچھے بیٹھے ہیں یہ شہزادی کے اطرام نہیں بنے گا آگے آئیں گے تو تابہ اطرام میں شامل ہوں گے یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں دائیں بائیں نہ دیکھیں نہیں تو واپس چلیں چھوڑ دیں مجلس سے اٹھ جائیں تمہارا حق کے نہیں بنتا یہاں پہ بیٹھنا ہے تمہارا نبی کی بیٹی کا اطرام نہیں کر سکتے تو مومن کس چیز کی آگے آگیا نہیں تو باہر نکل جاؤ گی راؤں سے یہاں سے پنڈال سے باہر چلے جائیں یہاں گے آ جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو کہ ماننے والا بھی ہو اور جو ہے نا یہ طریقہ ہے مجلس کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس غریب کا کیا گناہ جس نے پوری بچھائی ہے یہ تو اتنی تو دھوپ ہی نہیں ہے جتنی آپ مجلس اگر کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہاں کربلا میں ہوتے تو یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر آپ کربلا میں ہوتے ہیں تو امام سائنس کا کیا کرتے ہیں امام آگے بیٹھے ہیں پورے چودہ آگے 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 جو اگر امام کی مجلس میں آئی ہوئے ہیں پیچھے بیٹھنے کا کیا مقصد ہے صلوات پاہلے محمد اللہ کا تو آج میں نے ابھی میں نے ورد کرنا ہے تبرہ کا فروات میں تبرہ پہلے ہے تبلہ بہت میں ہے کیوں کہ پہلے تبرہ کا پیپر حل کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ تبلہ میں بیٹھیں گے جب تبرہ کا پیپر یہ حال نہیں ہوا توجہ ہے تو چونکہ لائیو پہ آواز جا رہی ہے تو پورے عالم کو پیغام دیتا ہوں کہ ہماری گیدرنگ کا مقصد کیا ہے قرآن مجید سے جب میں اس کا فلسفہ پیش کرتا ہوں تو قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں آیت ہے کل فالما تاقتلونا انبیاء اللہ من قبل ان کنتوں مومنین اے میرے حبیب یہ یہودی یہ مسیح یہ نصرانی یہ عیسائی اپنے قبیلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جگہ جہنم ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیے اور پھر کہتے ہیں مومن ہیں پوچھو ان سے کیسے مومن ہو تو نبی نے بلا کر پوچھا فالما تاقتلونا انبیاء اللہ من قبل تو ہم جو کہتے ہیں مومن ہیں تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کے ذریعے قتل کیا وہ تو پہلے پانچ ہزار سال پہلے قتل ہو گئے ہیں تو نبی فرماتا ہے تم قتل ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم نے قتل کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کی ہے تو اس توجہ نبی نے شہرہ فرمائی تم نے قتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قتل ہو یہ پتہ چلا گیترنگ کا کیا مقصد ہے یہ آپ جو کٹھے ہوئے ہیں اس دھوم میں بیٹھے ہیں کیا مقصد ہے اس کا ہے انہوں نے چودری صاحبان نے یہ جو مبدت کی پھوری بشائی ہے کیا مقصد کیا ہے ہم بیٹھ کر یدید سے نفرت کر رہے ہیں توجہ ہے تو اب میں پھر تبرے کا ورش شرکت ہوں تو قرآن سے میں نے فلسفہ بتایا ذرا دل کھول کے جو ہے نا زبان کو ہلائیں گے وَلَحْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَحْدَىٰ فَاطِمَةَ الزَّهْرَىٰ خَاتُونِ جَنَّتِ کے دشمنوں پہ خدا کی لہنا وَعْلَىٰ عَحْدَىٰ اَمْمِحَا شَحْزَادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لہنا وعلا اہدائے ابیہا شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لہنک وعلا اہدائے بحلہا شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لہنک وعلا اہدائے بنیہا شہزادی کے شہزاد حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لہنک وعلا اہدائے بنتہا شہزادی کی شہزادی سانی زہرہ کے دشمنوں پہ خدا کی لہنک خدا یا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لہنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا خصوصا اللہمالانہ جمعیہ اما بہدو فبسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرہ شابان ہے ہمارے زمانے کے امام ہمارے مالک کی آمد کا دن ہے تو کیونکہ دامرے وقت میں بھی گجائش نہیں اور میرے پاس بھی گجائش نہیں میں نے گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا میرے آگے پروام ہیں تو صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قائم کے اصحاب کی ولایت کیا ہوگی بس یہ صرف بتاؤں گا اگر اصحاب کی ولایت سمجھ میں آئے گی تو پھر مالکوں کی ولایت سمجھ میں آئے گی توجہ ہے تو لہذا آج یہ دن جو ہے اس دن کی مناسبت سے میں آپ سب کو حدیت تبریق بھی پیش کرتا ہوں مبارک دیتا ہوں کہ ہمارے مولا کی آمد کا دن ہے تو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ایسے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں امام علی زینو اللہ عبدی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کمال و دین میں حدیث موجود ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں من ثابتہ علیہ ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائم انا چوتھے ماں فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا تو جو ہے ہمارے ولایت کی غیبت میں ابھی غیبت کا وقت ہے نا یعنی جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا تو چوتھے امام فرماتے ہیں فآتا اللہ فآتا اللہ اللہ اسے ثواب دے گا کیا دے گا عجرہ الف شہید من شہدائل بدر والعہد بدر اور عہد کے ایک ہزار شہیدوں کے برابر اسے ثواب ملے گا جو اس وقت علی کی ولایت پہ قائم رہے گا توجہ ہو گئی سوال دے ہیں نمازات سوال دے ہیں نمازات سوال دے ہیں نمازات علی دانا وحوال علی وعلی اللہ ماشاءاللہ 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 یعنی جن کو بدر اور عہد میں شہادت نصیب ہوئی ہے نبی کی میت میں وہ نبی کی میت میں تھے کمان کس کی تھی نبی کی تھی نا تو معصور فرماتے ہیں ایسے ایک ہزار شہید ان کا ثواب اکٹھا کرو جو اس وقت میرے داد علی کی ولایت پہ ثابت قدم ہے اس کو زیادہ ثواب ہے ہائے 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 توجہ ہے تو بس میں صرف اپنے مولا کے سپائیوں کی ولایت پیش کرتا ہوں اور کچھ نہیں یہ کہہ رہے سال کی نمازیں تو کچھ ہے ہی نہیں میرے دوسری توجہ نہ ہٹائیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو وہ بھی میں اگر پورا کرلوں کہ مولا کے صحابی کی ولایت توجہ ہے دی ہے سننے کا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت ہے زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اب جو میں نے حدیث پڑھنیا تھا کہ آواز بڑی دور تک جا رہا ہے میں حوالہ بھی دے دوں تاکہ کسی نے دیکھنا ہو الزام ناصب جل دو صفحہ نمبر دو سو اسی تفسیر نور سکلین جل چھین صفحہ نمبر تین سو تیرہ ارشاد القلوب جل دو صفحہ نمبر تین سو چوراسی بہار ان انوار جل ببنجہ صفحہ تین سو ستتی مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ نو تفسیر العیاشی جل دو صفحہ نمبر دو سو چوبیس اسبات الحدات جل تین صفحہ پائن سو انسٹھ ماجمع حدیث الامام المہدی جل پانچ صفحہ چھپر سیرت المعصوم جل تین صفحہ چار سو چوراسی بشارت الاسلام صفحہ چار دو سو چوبیس کتاب الغیبہ للتوسی صفحہ ایک سو انسٹھ القطرہ جلد ایک صفحہ نمبر چار سو تیرہ سی آیت پہلے سن لیں وَأَشْرَكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کی نور سے چمکے گی معصوم عَنِ الْمَفَضَّل چھٹے امام کا صحابی مفضل روایت کرتا ہے شاہ جی قَالَ سَمْئِتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهُ میں نے امام سادق سے سنا اِذَا قَامَ قَائِمُنَا جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی اِذَا قَامَ قَائِمُنَا جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی اَشْرَكَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ الْإِمَامِ یہ زمین امام کے نور سے چمکے گی پیچھے بے کے ہاتھ نہیں اٹھانا ہاتھ اٹھانا آگے آگے آ کر اٹھائیں گے پیچھے والوں کو میں مجلس میں شامل ہی نہیں کر رہا کیونکہ جن کے سامنے نبی کی بیٹی کا واسطہ دی اور پھر بھی اسے حیاء نہیں ہے تو پھر اس کے کیا فائدہ اس کے بیٹھنے کا آپ بھی وقت ہے آگے آ جاؤ آپ بھی وقت ہے نبی کی بیٹی کے اطرام میں آگے آ کر بیٹھو پیچھے نہیں بیٹھنا صلات پالے محمد اور آل محمد پہ سب آگے آئیں گے جس جس کو حیاء ہے نبی کی بیٹی کا میری طرف دیکھیں آتے کیسے نہیں ہیں وہوں بھی شیعہ اور پھر نبی کی بیٹی کا یا نہ کریں لانت ہے پھر ایسی شیعت پہ توجہ فرمائے جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی اور دعا مانگتے چلیں کہ ہمیں بھی نصیب ہو اشرق تیلرزو بے نور الامام زمین اپنے رب کے نور سے نہیں امام کے نور سے چمکی کیا مانو ہوا کہ وہ امام زمین کا رب ہوگا توجہ ہے حدیث پڑھو تہرہ کتابوں کا حوالہ دیا میں کوئی شیعر نہیں پڑھ رہا خطابت کے جملے نہیں ہیں وَأَشْرَكَ تیلرزو بے نور الامام اِذَنْ يَسْتَغْنِنْ نَاسُ وَزْزَوِ شَمْس اَهَا ہا 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 اِذَنْ يَسْتَغْنِنْ نَاسُ مِنْ زَوِ شَمْس وَنُورِ الْقَمْر اس وقت جو ہوں گے نا لوگ یہ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک سے مستغنی ہو جائیں گے ان کو روشنی امام کے چہرے سے ملے گی ہائے 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 آہا ہائے ہائے توجہ ہے امام کے چہرے سے امام کے نور سے یہ روشنی ملے گی وَيَجْتَغْنِنُ بِنُورِ الْاِمَامِ سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی امام کے نور سے جو ہے نا فائدہ ہوگا وَزَحْبَةِ ظُلْمَةِ تاریخیاں ختم ہو جائیں گی توجہ فرمانا اِذَا قَامَا قَائمُنَا جب قائم کی حکومت ہوگی توجہ ہے حَدَّ اللَّهُ لِأَصَحَابِ الْاِمَامِ فِي أَصْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَائِمْ بَرِيدٌ جب قائم کی حکومت ہوگی اللہ مومنین کی نظروں کو اور سماعت کو اس طرح پھیلا دے گا توجہ ہے حَدَّ اللَّهُ بِأَصْمَاعِهِمْ یا جو اصحابِ امام ہوگے ان کی جو ہیں نا اسما کو ان کی سماعت کو ان کی نظارت کو اس طرح پھیلا دے گا کہ ان کے اور امام کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا کوئی ڈاک نہیں ہوگی کوئی قسم قسم کا واسطہ نہیں ہوگا یُقَلِّمْ هُمْ امام اپنے اصحاب سے باتیں کر رہو گا آہا یَسْمَعُنَا وہ سن بھی رہے ہوں گے وَيَنْ ذُرُونَا امام کو دیکھ میک رہا ہوں وَهُوَا بِمَقَانِهِ وہ اپنے مقام کوفہ پہ بیٹھا ہوگا امام کوفہ میں بیٹھا ہوگا شرق اور غرم میں جہاں جہاں بھی امام کے صحابی ہوں گے وہ امام کو اس طرح دیکھ رہے ہوگے جس طرح میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے بولو جو چاہتا ہے قائم کی حکومت ذرا اخلاص سے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے نارے حیدری اذا کاما قائمنا امام فرما رہے ہیں شاہ صاحب جب قائم کی حکومت ہوگی اِنَّ الْمُومِنَ فِي شَرْكِ جو مومن شرق میں ہوگا لَيَرَا أَخَاهُ فِي الْغَرَبِ جو غرم میں مومن ہوگا اس کو دیکھ رہا ہوگا چہرے آپ کے نہیں نظر آئے امام کی حکومت دیکھنے والے کچھ چہرے بھی بنایا پتہ چلے کہ امام کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو شرق میں ہوگے وہ غرم والے کو دیکھ رہے ہوں گے جو غرم میں ہوگے وہ شرق والے کو دیکھ رہے ہوں گے درمیان میں یہ پہاڑ یہ افسیکل یہ پردے ختم ہو جائیں گے کیونکہ امام کے یہ سورج کی روشنی میں یہ پردے بنے ہوئے ہیں کہ دیواریں بنی ہوئی ہیں پہاڑ بنی ہوئے ہیں جب امام کی جس طرح لیزری شوائیں گزر جاتی ہیں جتنی بھی سائنس ترقی کری عظمت چودہ کی ظاہر ہوگی تیری لیزری شوائیں جو ہیں وہ زمین کو پھاڑ لیتی ہیں اور تیری لیزری شوائیں پہاڑوں سے گزر سکتی ہیں تو امام کے جو صبح آگے ہیں امام کے صبح آئی ان کی لیزری شوائیں ان سب کو پھاڑ دیں گی اذا کامہ قائم ہونا جب قائم کی حکومت ہوگی کہ جب قائم کا زمانہ ہوگا مومن ہوا میں پرندہ اڑتا ہوا دیکھا گا ہوا میں پرندہ اس کو پکڑ لے گا اس کو زبا کرے گا اس کے کباب بنائے گا اس کا گوش کھائے گا اس کے ہڈیے نہیں توڑے گا پنجر رہ جائے گا پھر سمہ یکولو اے یا بیزن اللہ وہ مومن کہے گا کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ کیا سن رہے تھے توجہ ہے سبحان اللہ اے یا بیزن اللہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے تھے انی لکم کیا کہتے تھے انی انفقو عیسیٰ کیا کہتے تھے مٹی کا پرندہ بنا رہا ہوں پھونک لگاؤں گا اڑ جائے گا اندھا میرے پاس آئے پھونک لگاؤں گا آنکھیں مل جائیں گی بسارتیں مل جائیں گی کوڑی میرے پاس آئے ٹھوکر لگاؤں گا توجہ ہے امام کے سپائیوں میں عیسیٰ بھی ہے امام کے سپائیوں میں خضر بھی ہے امام کے سپائیوں میں اسحاب القاف بھی ہیں یہ بھی امام کے سپائیوں اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب امام کی ذکومت ہوگی توجہ ہے کہ کیا کرے گا پرندہ پرندے کو ہوا سے پکڑ لے گا زبا کرے گا کباب بنائے گا آگ پہ کھائے گا گوشت ہڈینی توڑے گا پنجر کو کہے گا سمہ یکیلو اے یا بیزن اللہ اللہ کے اذن سے اڑ جا فا یا یا ویتیر پرندہ بن اڑ جائے گا اسی طرح ہرن کو پکڑ کر اس کی جو ہے زبا کرے گا کباب بنائے گا اس کے جو نگوشت کھائے گا پنجر کو کہے گا اے یا پیچھے والے پیچھے والے ازا قامہ قائم صرف یہی بتایا کہ حکومت کیسی ہوگی ازا قامہ قائمو نہ جب قائم کی حکومت ہوگی ان المومنا بیٹا خیر و تیری بچے جب قائم کی حکومت ہوگی توجہ فرما ٹھیک ہے بیٹا ازا قامہ قائمو نہ جب قائم کی حکومت ہوگی شاہ جی میری طرف دیکھیں ان المومنا جو مومن ہوگا یکسو ابن صوبہ بچے کو جو لباس پنائے گا جیسے جیسے بچے بڑھے گا اس طرح لباس بھی بڑھتا جائے گا تجھے کیا پتا امام کی حکومت کیا ہے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہار تو نہیں ہو رہے یہ پتری کتنی محنت ہے آپ کے سامنے میں نے بیس پچیس میٹ میں پیش کرنی ہے یہ مجھ سے بوچھیں لے کتنی میری محنت ہے کیونکہ آل محمد کا ذکر کرے آدمی تو محنت سے آئے نیٹ سے نہ آئے نیٹ والے آو رہے ہیں آل محمد کے گداغر آو رہے ہیں توجہ ہے آہا 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 جو مومن کو وہ کیا کرے گا اس کو جو لباس پہنائے گا جیسے جیسے بچہ بڑھے گا لباس بڑھے گا وَيَتَلَوَّنُ عَلَيْهِ اَيَّ لَوْنِ شَائِنْ مثلا لباس ہوگا نا شاہ جی مثلا زرد ہوگا اب والد کہے گا اب کتنے دن ہوگیا اسے زرد پہنے ہوئے آج اگر سفید ہو جائے فوراں سفید ہو جائے گا جو تُو ولایت ڈھونڈ رہے وہ تو امام کے اصحاب میں موجود ہے جو تیرے ذہن میں جو ہے نا ایک مفہومِ ولایت ہے وہ تو اصحابیوں میں توجہ ہے نا پھر اس کا جی چاہے گا نہیں یہ سفید نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ تو سبز ہونا چاہیے سبز ہو جائے گا اِذَا قَامَ قَائِمَوْنَا جَبْ قَائِمْ کی حکومت ہوگی اصحابُ الْإِمَامِ جو اصحاب کے امام اس کے جو ہے اصحاب ہوں گے امام کے کَعَنَّا قُلُوبَهُمْ حملہ کر دیں گے پہاڑوں کو میخوں سے اڑا دیں گے پہاڑوں کو جو ہے نا لَعَزَا لُو انکو جینے میخیں جو ہیں نا اور وہ جو جس گاؤں پے حملہ کریں گے لا característ قَائِمُ بِرَایَتَمْ بِلَدَةً کی حکومت ہوگی اصحاب الامام جو امام کے اصحاب ہوں گے توجہ ہے جو امام کی صفائی ہوں گے امام کے جو اصحاب ہوں گے ان کے گھوڑے شعباز کی طرح اڑیں گے یہ اقبان جمع اقاب کی ہے یہ باز کی طرح اڑیں گے توجہ ہے نا یتمسہونا بسرجل امام چونکہ امام تو اپنے مقام پر بیٹھے ہوں گے نا امام کے لباس کو نہیں مس کریں گے امام کی جسم کو نہیں چومیں گے امام کی گھوڑے کی زین کو چومیں گے یتمسہونا بسرجل امام امام کے گھوڑے کی زین کو چومیں گے آج ہی سے امام کے دادے کی شبی کو چومنے کی عادت بنا لو کال کہیں امام کی اگر جو ہے نا شبہ سامنے آ جائے سلات پالے محمد رعالی محمد پر اذا کاما قائمونا توجہ ہے بھائی جب قائم کی حکومت ہوگی اصحاب الامام امام کے جو اصحاب ہوں گے جو امام کے سپائی ہوں گے وہ رات کو سویں گے نہیں اے 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 اسی ہے لا ینو علینا مون اللیلہ وہ رات کو سویں گے لہم دوین فی سلاتہم قدوین ناہلے جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناٹیاں ان کے مسلوں سے اس طرح آواز آگیوں جو وہ تصویر پاتھ رہے ہوں گے ساری رات مسلح پہ رہیں گے اور صبح جب ہوگی گھوڑوں کی زین پہ ہوں گے رہبان باللیلے رات کو وہ خوف زدہ درویش ہوں گے لجوسن بالنہارے اور دن کو بفرہ ہوا شیر ہوں گے توجہ ہے رات کو جو ہے وہ درویش ہوں گے شہادت کے لیے دعا کریں گے وَيَتْمَنَّوْنَا أَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دعا مانگیں گے ہم اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں شعارہم یا اللہ سارت الحسین ان کا نعرہ کیا ہوگا کہ ہم نے حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے توجہ ہے مولا کے بلایت ڈھونڈ رہا ہے آؤ ذرا صحابی کی بلایت دیکھو توجہ فرمائیں ازا قامہ قائم ہونا جب قائم کی حکومت ہوگی توجہ ہے بھئی اصحاب الامام جو امام کے اصحابی ہوں گے ازا سارو یسیر الرحبہ امامہم مسیرت اشار جس طرف وہ مو کریں گے ایک مہینے کی مصافت میں جتنے گاؤں ہوں گے کامپنا شروع ہو جائیں گے ہائے 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 بس ختم کرنے والا ہوں ہاں ہاں میرے بات لے کریں یہ حدیث تو پوری کروں گا ہاں حدیث تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جو حدیث مشہور ہیں کیونکہ میرے بات وہ کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں نی حدیث کو میں تو نہیں کٹ سکتا توجہ ہے لیکن جو میں چیز پیش کروں ہے آج کے دن کی اور کوئی یہ چیز پیش کرنا یہ ہر گردے کی بات نہیں ہے یہ بڑا مطالعہ اور مولا کا پیشہ کرم چاہیے خطابتیں بہت ہو سکتی ہیں خطابانہ جملے شولانہ جملے لیکن کلامِ معصوم اور کلامِ الہی سے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ وہی کر سا جس پہ معصوم کی تائید ہو اَسَحَابْ اِذَا قَامَا قَائِمُنَا جَبْ قَائِمْ کی حکومت ہوگی لَا تَشُوقُ الْعَرْضُ وَشَجْرُ زمین میں اور درخوں پہ کانٹے ختم ہو جائیں گے وَتَبْقَ الْعَرْضُ قَائِمَةً زمین قائم ہوگی امام کا جو صحابی ہوگا وہ زمین پہ جو چاہے گا مثلا ایک صحابی کا دل ہے سید شفاق شاہ کا جی ہے کہ مجھے آج انار چاہیے فوراں انار کا پودا سامنے ہو جائے گا اس پہ انار لگو گئے دوسرا چاہتا ہے مجھے بیر چاہیے بیر کا درخ سامنے آ جائے گا تیسرا چاہتا ہے کہ مجھے امرود چاہیے یعنی اسی وقت وہ جو خواہش کرے گا اسی وقت وہ اس زمین سے پودا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں سمجھ میں آئی شیر چرتا ہے یا پھاڑتا ہے شیر لیکن نہیں تبی یہ تو بدل جائے گی کیونکہ پھاڑنا ظلم ہے ظلم اس وقت نہیں ہوگا شیر شیر اور جو ہیں گائے ایک مقام پہ چر رہی ہوں گی بکری اور بھیڑی ہے جو ہیں ایک مقام پہ توجہ فرما ایک جملہ کہتا ہوں قرآن سے بس ایک میزان ختم کرتا ہوں بسم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھوڑا سی ایک آیت پر آواز آئی وَعَلْكِ عَسَاؤْكَ اے موسیٰ اپنے عَسَا کو پھینکو فَرَآَهَا تَحْتَزُّو قَعَنَّا جَانُن قَعَنَّا جَانُن جنابی موسیٰ نے جب عَسَا کو پھینکا کیا دیکھا وہ ایک آہی دہا بن گیا ہے تو جو ہے وَلَّا مُدْبِرًا اسے دیکھ کر موسیٰ پیچھے بھاگا وَلَا مُجُعَقِب مُڑ کے نہیں دیکھا یا موسیٰ لا تخف قرآن پڑھ رہا ہوں اے موسیٰ خوف نہ کرو خوف انی اشاد ہو رہا میرے مرسلین ڈرنے والے نہیں ہوتے موسیٰ خوف نہ کرو میرے رسول ڈرنے والے نہیں ہوتے تو اذا کامہ قائم ہونا جب قائم کی حکومت ہوگی یَلَبُ السِّبِيَانُ بِالْحَيَّاتِ وَالْعَكَارَبِ امام کے سپائیوں کے جو اولاد ہوگی وہ سامپوں اور بچیوں سے کھیل رہے ہوگے صرف چاند منٹ کے لئے